بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ ٹین کا جو تھیورم کا یونٹ ہے ٹین پوائنٹ ٹری سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ پہلے سب سے ہم پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے in a correspondence of two triangles اب corresponding کی بات آگئی ہے تو ہم نے یہاں پر دو ٹرائنگلز لینے ہیں ٹھیک ہے two triangles ہم نے لے لیے if three side of one triangle اب ایک ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹرائنگل draw کر دیا a, b, c two triangles بولا گیا تھا a, b, c یہ ایک ٹرائنگل آگئے ٹھیک ہے اور دوسرا ٹرائنگل d, e, f, u جو اوپر والا ٹرائنگل آئی ہے یہ دو ہم نے کہا کہ یہ ٹرائنگلز draw کر دیا اب کہتے ہیں if three side of one triangle اب کہتے ہیں ایک ٹرائنگل کی three side ٹھیک ہے یہ میں description میں ایک لنک دے دوں گی پہلے سب سے آپ اس والے ہم نے ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد اس تھیورم پہ آ جائیں ٹھیک ہے if three side وہاں پر میں بتایا ہو اس side کس کو بولتے ہیں angles کس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب if three side of one triangle اب اس ایک ٹرائنگل کی three side لینے یہ جس طرح a, b, a, c اور b, c یہ آپ کے پاس کیا ہیں یہ تین side ہو جائیں گی ایک ٹرائنگل اور congruent مطلب وہ equal ہے ٹھیک ہے جب ہم تھیورم میں پڑھیں گے تو آپ نے یہ congruent کا equal to کا جو وہ congruent ہوتا ہے وہ اس طرح کا sign ہوتا ہے کہتے ہیں وہ congruent ہے مطلب جو three side of ایک ٹرائنگل کی تین side ہے وہ congruent ہے to the corresponding corresponding ہم نے ایک اور triangle draw کر دیئے three side of the other دوسرے triangle کے congruent ہے if three side of one triangles are congruent to the corresponding three side of the other مطلب ایک triangle کی تین side وہ تیسرے دوسرے triangle کی تین side کے کی congruent ہے then two triangles are congruent تو ہم نے یہ show کرنا ہے کہ یہ والا triangle اس triangle کی congruent ہے مطلب یہ دونوں triangle equal ہے equal یا congruent مطلب کہ ان کی ساری side اور ان کے angle بھی congruent ہے sides آپ کو given کی ہوئی ہیں تو ہم نے یہ prove کرنا ہے دونوں triangles بھی کہ congruent ہے جس طرح ہم بول دیئے ان triangle a b c correspond اس کو بولتے ہیں triangle d e f دو triangle ہیں نہیں یہ نیچے والے triangle کو فیلال آپ چھوڑ دیں اب آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ نے کیا تین side لی تھی وہ corresponding مطلب وہ تین side دوسرے triangle کی کیا تھی congruent تھی اب ہم اس کی corresponding side لیں گے ٹھیک ہے بولا ہو corresponding اب a b سب سے پہلے a b corresponding side کون سی d e یہ نو آپ یہ والی لینے اس کی بالکل وہی والی side لینے a b corresponding کس کے د e کے اس کی corresponding side کون سی e f اور a c corresponding side کون سی df تو a c congruent کس کے ہوگا df آپ a c بھی لکھ سکتے ہو c a بھی لکھ سکتے تو ایک بات ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ حملوں کے پاس given تھا اب ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ a b c triangle congruent d e f کر میں نے اس کو dotted line سے show کیا ہو یہ دیکھیں e g f یہ dot line ہے اور ساتھ میں یہ بھی بھی دی سے g تک ہم نے کیا کرنا ہے join کرنے تو یہ بھی آپ کے پاس دیکھیں dot line سے یہ سب کچھ جتنا بھی dot line سے میں join draw کی ہو یہ آپ نے کس میں کرنے کنسٹرکشن میں کرنے اور ساتھ کنسٹرکشن میں ایک اور دیا a b کے congruent ہے اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں proof start کرتے ہیں یہ اب اس کا ہم proof start کرتے ہیں statement and reason here we statement لکھیں here reason لکھیں کہ statement آئی وہ کس وجہ سے آئی ہے اب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم تھیورم کو start کرنے سے پہلے start جب لیں گے اس start جب لیں گے تو ہم نے وہ والا ایک تور یہ والا triangle لیں گے ایک ہم وہ والا triangle لیتے ہیں جو ہم construction ملیتے ہیں زیادہ تر construction بالکل start سے لی جاتی ہے جس طرح اب میں نے ایک triangle لیا a b c اور دوسرا triangle میں کون سا لیے e g f یہ دو minute triangle لے لیے اب ان دونوں کو سب سے پہلے میں proof کروں گی کہ یہ دونوں triangles آپس میں کون گرنٹ ہیں پہلے اس triangle کو اس triangle کے پروف کریں گے پھر ہم اس والے triangle کو اس triangle کے پروف کریں گے کہ یہ دونوں بھی آپس میں کون جب جب یہ proof ہو جائے گا تو ہم کہ ان سی condition جائیں جو میں نے آپ کو description میں لنک ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تین کوئی بھی condition اگر ہم proof کر دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو triangle آپس میں کون کونگرینٹ ہے ٹھیک ہے اب میں نے ایک triangle a b c لے لی اور دوسرا triangle g e f آپ کی مرضی آپ f e g بھی لکھ سکتے ہو e f g بھی کچھ بھی لکھ سکتے اسی طرح a b c a c a b کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک اب ان دو triangle c congruent e f یہ کیوں بول ہے کیون کہ آپ کے پاس given میں تھا کہ ان دو triangles کی جو ایک ایک سائیڈ ہے congruent اور یہ والی جو سائیڈ ہے وہ اس triangle میں بھی آ رہی ہے تو اس ای جی کی corresponding سائیڈ کون سی ہے a b ای جی congruent کس کے a b کے congruent ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ دو congruent ہے یہ کیوں congruent ہے کیونکہ ہم نے construction میں بولا تھا ای جی congruent a b جی بھی لکھ سکتے ای جی بھی ٹھیک ہے ای جی congruent a b اب یہ والی لائن اس لائن کی congruent ہے تو یہ ہم نے کس میں لیا تھا construction میں لیا تھا تو آپ یہاں پر اس کا reason لکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا construction سے آیا اب یہاں پر دیکھیں دیکھیں ہم لوگوں نے بولا تھا b c e f کے congruent ہے a b e g کے congruent ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ angle b congruent اب یہاں پر angle e نہیں لکھیں کیونکہ angle e آپ دیکھ سکتے e کے ساتھ یہ والا b angle آرہ ہے تو ہم کیا کریں گے angle f e g اس کا مطلب ہے یہ e جو mid پہ ہوتا اس کی اوپر angle بان رہے یہ پوری line کا مطلب ہے angle b congruent angle e q پر ہے لیکن ساتھ میں اگر میں یہاں پر angle e لکھ دیتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ یہ پورا e angle ہے لیکن ہمیں صرف یہ والا چاہئے کیونکہ ہم triangle صرف یہ والا لے رہے ہیں تو آپ کے پاس angle b پاس یہ دیکھیں کتنی one two two sides ہیں اور ایک angle ہم نے کہا کہ two sides اور ایک angle proof کی تو آپ یہاں پر جب آپ کے پاس تین condition یہ دیکھیں one two three condition آپ proof کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ان دو triangle کی two three condition proof کی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے congruent ہیں تو کیا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو gf ہے وہ کس کے congruent ہوگا ac کے gf congruent ac یہ اس کے congruent کیوں ہوگا کیونکہ یہ corresponding side of congruent triangles ہیں کس طرح دیکھیں یہ gf ہے اس کی corresponding side کنس ہے ac تو ہم prove کر چکے یہ دونوں triangles congruent ہیں تو ظاہر ہے یہ والی side اس side کے بھی congruent ہوگی تو gf congruent کی اس کے مطلب کہ دیکھیں ابھی ہم نے prove کیا تھا کہ gf congruent ac کی ہے fd کی تو اس کے آگے reason دے سکتے کہ یہ given میں تھا ac congruent d f یا fd کے congruent ہے اگر آپ کے پاس یہ line اس line کے congruent ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ gf congruent کس کی ہو جائے گا gf congruent df آپ fd کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دونوں بھی آپس میں کیا ہو جائیں گے congruent اور یہ دیکھیں یہ یہ آپ کے پاس property ایک property ہوتی تو یہ پر آپ اس کا reason لکھیں گے کہ یہ کسے آئے ٹرانزیٹو property سے آئے کس طرح یہ دیکھیں ac ac ایک triangle لیں گے اب کون سا triangle لیں triangle fd g ایک ہی والا triangle لیں گے ٹھیک ہے اور ایک ہی والا triangle لیں گے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ والا triangle لیں لیتے ہیں ٹھیک ہے ان triangle fd g آپ کی مرضی dfg کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے dg دو triangles لیں اب جب آپ نے دو triangles لیں تو اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں fg ہم نے پروف کیا یہ بھی اس کی congruent ہے تو اس کا آپ پاس جو angle 3 ہے کس کی congruent مطلب یہ اندر والا یہ والا من triangle لے لیا اب یہ والا جب من triangle لی تو ان triangle میں جس طرح آپ نے بولا تھا یہ دو آپ میں congruent ہے تو اگر آپ کے پاس ای جی کونگرنٹ اے بی کے تو اسی میں ایکویشن 1 بول دیتی ہوں اس کو ایکویشن 2 بول تی ان دونوں ایکویشن کو کیا کرتے ہیں left hand side کے ساتھ add کر دیتے ہیں angle 1 plus angle 3 congruent angle 2 plus angle 4 تو آپ دیکھ سکتے angle 1 اور angle 3 یہ دیکھیں اس کا اور اس کا پورے sum بن کے angle دی بن رہے اور یہ 2 اور 4 کا سم کر کے ہم پاس کیا بن رہے angle g بن رہے تو یہاں سے ہم نے یہ بھی پروف کر دیا کہ angle d کس congruent آگئے angle g مطلب یہ angle ہے یہ دونوں بھی آپس میں congruent آگئے مطلب یہ پورا یہاں تک اور یہ پورا یہاں and 2 سے آئیں اب ہم نے کیا کر نا کہ پہلے یہ دونوں triangle سے لئے تھے اب میں یہ والا اور یہ والا اس triangle کو اس triangle کے corresponding لوں گی ٹھیک ہے تو آپ لکھیں گے in triangle in triangle d e f d e f corresponding corresponding ٹھیک ہے congruent اب ہم proof کریں کہ corresponding d e f e g triangle لے لیے اب میں ان کو proof کروں گی کہ یہ dونوں triangles congruent ہیں اور triangles کو congruent proof کرنے کے لئے کوئی بھی تین سی condition ہم اس پر apply کریں گے وہ اگر 3 condition proof ہو جاتی تو ہم کہ سکتے کہ دونوں triangles بھی کیا اس کا reason آپ کیا دیں گے یہ آپ نے proof کیا ہو ہے اس کے بعد ہم یہ بھی بھول سکتے ہیں کہ f g congruent f d تو یہ بھی ہم نے پر دیکھیں proof کیا تھا transitive propsity سے تو آپ لکھ سکتے g f congruent d f تو یہاں پہ بھی اس کا reason آپ کے پاس آجائے جی تو اس کا بھی آپ proof لکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہ بھی proof کیا ہو ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پروف کیا تھا angle d congruent angle g equal ہے اب آپ نے پر proof کر دیئے کہ دو sides اور ایک angle آپ نے proof کر دی ہے تو جب دو sides اور ایک angle proof ہو جائے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں triangles بھی آپ سکھیں congruent ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے کہ triangle d e f congruent triangle e g f ٹھیک ہے ہم نے proof کیا تھا کتنی تھی ایک دیکھیں یہ بھی side ہے اور یہ angle ہے تو ہم اس کا reason کیا لکھ دیں گے کہ آپ کے پاس کیا جائے گا side angle side congruent side angle side مطلب یہ دونوں triangles congruent ہو گئے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک یہ بھی proof کر چکے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ proof کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ والی condition ہم پہلے یہاں پر لکھ کیا ہوا کہ یہ جو triangle پہلے سب سے ہم نے یہ proof کیا تھا یہ triangle اس triangle کے congruent ہے اور یہ والا اب بھی پھر پروف کیا کہ یہ triangle اس triangle کے congruent ہے تو آپ دیکھ آپ دیکھ سکتے یہ gef اور یہ gefa کی بات ہے یہ دونوں کی یہ والی سائیڈ equal ہے آپ یوں بھی کر سکتے یہ دونوں اس کے والی left hand equal ہے تو ان کے دونوں right hand سائیڈ بھی کیا ہو جائیں گی equal ہو جائیں گی تو ہم نے یہ پروف کرنا تھا کہ triangle abc congruent کس کے triangle def congruent